یہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اگر اس کا بال آپ کو لگا تو نماز نہیں ہوتی اور یہی حکم بلی کے لیے بھی ہے دیکھیں بلکل غلط مسئلہ بیان کیا ہے بعض چیزیں کھانے کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں چھونے وغیرہ کے اعتبار سے بلکل پاک ہوتی ہیں سور بس ایسا ہے کہ وہ اس کو چھو بھی لیں تب بھی ہاتھ ناپاک چاہے کچھ لگاو یا نہ لگاو وہ نجس العین ہے اس کا ایک بال بھی اگر پانی میں گر جائے یا آپ کے کپڑوں پر ہے تو وہ ایک منفی اثر ضرور مرتب کرے گا پاکی ناپاکی کے اعتبار سے اس کے علاوہ کوئی چیز نجس العین نہیں ہے فقہ حنفی میں تو کتہ بھی نجس العین نہیں ہے لہذا اگر اس کا بدن خوشک ہے اور وہ آپ کے کپڑوں سے مس ہو گیا یا آپ نے اس پر ہاتھ پھیر دیا آپ کا ہاتھ پاک رہے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پھیریں لیکن اگر ہاتھ پھیر دیا ہاں اگر گیلا ہو تو گمان ہوتا ہے کہ شاید اس سے اپنے موں سے اپنے بدن کو کھجایا ہو تو کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے اس وجہ سے ناپاکی کا حکم ہو سکتا ہے لہذا بلی کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب گدھے کا گوشت کھانا بھی تو حرام ہے جو بیچارے گدھے پالے ہوئے روزانا ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی کپڑوں پر بال آ جاتے ہیں تو کیا ناپاک ہے اس میں نماز پڑھیں گے نہیں ہوگی یہ غلط مسئلہ بیان کیا اور مطبع ایسے حضرات جو اس قسم کے مسائل بیان کریں انہیں مطبع حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسئلہ بیان کریں کیونکہ غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے لئے آخرت کو وبال جمع کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بارہ تک پڑھ لیا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ مکمل علم دین سیکھیں تو بالکل آپ سیکھئے لیکن ہمارا مشورہ ہوگا کہ آگے بھی اگر آپ دنیاوی سٹڈی جاری رہ سکتے ہیں اور ساست علم دین سیکھ سکتے ہیں دونوں کو لے کر چلیں پہلے اپنی دنیاوی تعلیم اور زیادہ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آپ جب عالم دین بنیں گے اپنا تعرف کسی کے سامنے پیش کریں گے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آپ مزین ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی خود اعت اعتمادی بھی زیادہ ہوگی سامنے والی بھی نفسیاتی طور پر آپ سے اچھا اثر قبول کریں گے اور اگر آپ بارویں تک پڑھ کر چھوڑ دیں گے اور پھر یہ بھی نکل جائے گا ذہن سے خالی مطبق دینی تعلیم یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اس کے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن بہرحال ایک موجودہ دور میں تبلیغ دین کرنے کے لیے ایک عالم دین کو اچھی ایڈوکیشن مزید ایڈوکیشن حاصل کرنا بہتی انصب ہے تو آپ کوئی پرائیویٹلی ا دیں کوئی ایڈوکیشن لے کر اور درست نظامی کو باقیدہ جوائن کر لیں انشاءاللہ بہتی بہتر ہوگا حاجات کہتے ہیں جو نماز حاجات پڑھتے ہیں اس میں کیا دو تین مقاصد ذکر کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کے بچی کے شادی نہیں ہو رہی ہے فرض کر لیں نوکری چاہیے فلان فلان چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں دو رکعت نماز میں سارے مسائل کی نیت کر لیں کہ ان کے حل کے لیے اور اس کے اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں تو کیا امام صاحب اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں دیکھیں حالت نماز میں کسی کی بھی مروت کرنا جبکہ وہ معین ہو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے جیسے میرا دوست ہو یا حاکم اسلام آ رہا ہے یا کوئی بڑے منصف والا ہے وہ وضو کر رہا ہے اور امام صاحب کو پتہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ ذرا آنے دوست کو اس کے نماز لمبی کر دی یہ سخت مقروع ہے کیونکہ نماز اللہ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے دوسرا یہ کہ غیر معین شخص کے لیے جبکہ یقین ہے کہ یہ اس کی رکت نکلے گی غیر معین شخص کے لیے یقین ہے کہ رکت نکل جائے گی تھوڑا سا رکو کو طویل کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر پہلی صحب میں تین ہی آدمی تھے ایک اور آکے شامل ہوا تو امام کا نگاہ کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے اب وہ جلد لی بازوں نیچے کر رہا ہے اور امام صاحب بالکل رکو میں جا رہا ہے یا رکو میں ہی ہیں تو وہ تھوڑا سا تذبیع ایک دو پڑھ لیں غیر معین شخص ہے اس کو جانتے نہیں یہ سوچ کہ اس کو رکت مل جائے بہت بہتر ہے لیکن یہ تیسری صورت ہے یہ وضو والی وضو خانہ کہاں پر کہاں امام صاحب کچھ لوگوں کے پانی کے گرنے کی آوازیں سن کر اگر امام صاحب یہ سوچنے کے چلو میں اپنے اس کو لمبا کر دوں یہ شرن جائز نہیں ہوگا ان کو فورا نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی